7 اکٹوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل کے اوپر ابھی تک کا سب سے بڑا حملہ کیا تھا حماس کے قریب 3000 لڑاکے سمدر آسمان اور زمین سے اسرائیل کے اوپر ٹوٹ پڑے تھے اور اس حملے میں 1200 سے زیادہ اسرائیلیوں کی جان چلی گئی تھی وہیں حماس کے لڑاکے 250 سے زیادہ لوگوں کو بندھک بنا کر گازہ لے گئے تھے حالانکہ گازہ پر اسرائیل کے زمینی حملے کے بعد سے قطر کے مدھیستتہ میں حماس نے قریب 150 اسرائیلی بندھکوں کو رہا کیا تھا لیکن گازہ میں ابھی قریب 100 اسرائیلی بندھک موجود ہیں جن کے سر پر موت کا فندہ لٹک رہا ہے اور بندھکوں کی رہائی کو لے کر پی ایم نیتنیاہو لگاتر اپنے گھر میں ہی گھرتے جا رہے ہیں اسرائیل میں پشلے کئی مہینوں سے بندھکوں کی رہائی کو لے کر ویروت پردرشن چل رہے ہیں لیکن ان دھرنوں کا کچھ خاص اصر نہیں پڑا اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ماملہ نیتنیاہو کے لیے بڑی مصیبت بن سکتا ہے کیونکہ اب اسرائیل کے پندرہ اور سانے کو نے اعلان کیا ہے کہ جب تک نیتنیاہو بندھکوں کی رہا ہے کہ ڈیل نہیں کرتے تب تک وہ ڈیوٹی پر واپس نہیں لوٹیں گے آپ کو بتا دے کہ یہ جانکاری اسرائیلی نیوز ایجنسی والا نے دی ہے یوز ایجنسی کی مطابق سرکار پر دباب ڈالنے کے لیے آئیڈی ایف کے کچھ سانیکوں نے ایک مہم شروع کی ہے جس پر پہلے ایک سوارتیس سانیکوں نے اپنے ہستاکشر کیے تھے اور اب اس لسٹ میں ان پندرہ جوانوں کا نام اور جھل گیا ہے حالانکہ ان میں سے کچھ سانیکوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے آئیڈی ایف میں اپنی سیواز سمابت کر دی ہے جبکہ کچھ سانیکوں نے سرکار کو چھتاو نہیں دی ہے کہ وہ اسی طرح کا فیصلہ لے سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ اپنی چٹھی میں پی ایم نیتر نیاہو رکشہ منتری یوف گیلنٹ اور آئیڈی ایف چیف ہرزی حلیوی کو سمبودھت کرتے ہوئے ان سینیکوں نے لکھا کی ہم ریزروسٹ اور سکریہ ڈیوٹی سینیک ادھکاری اور سینیک یہاں اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس طرح سیوہ جاری نہیں رکھ سکتے گازہ میں یدھ ہمارے بھائیوں اور بہنوں بندھکوں کی موت کی سجا دیتا ہے اس شاپے دن سات اکٹوبر کو ہم ایک بھیانک اور اندھا دھن نرسنگہار سے جا گئے جس میں ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کی ہتیا ہوئی اور سیکڑوں لوگوں کو بندھک بنا لیا گیا ہم نے تورنت لڑنے اپنے دیکش کی رکشہ کرنے اور گازہ میں بندی بنائے گئے بندھکوں کو چھڑانے کے لیے بھرتی ہوئے آج یہ اس پشت ہے کہ گازہ میں یدھ جاری رہنے سے نہ کیول بندھکوں کی قید سے واپسی میں دیری ہو رہی ہے بلکہ ان کے جیون کو بھی خطرہ ہے کئی بندھک آئی ڈی ایف کی بمباری سے مارے گئے جو کہ انہیں بچانے کے لیے سینے ابھیانوں میں بچائے گئے لوگوں سے ایک ہی زیادہ تھے انسانیکوں نے اپنی چٹھے میں نیتنیاہوں کو چتابنی دیتے ہوئے صاف کہہ دیا ہم جو سیوہ کر رہے ہیں اور جنہوں نے پرتی بدھتا سی سیوہ کی اپنی جان کو جوکھے میں ڈالا یہاں پر یہ گھوشت کرتے ہیں کہ اگر سرکار نے اس کی دشاں نہیں بدلی اور بندھکوں کو گھر لانے کے سمجھوتے کو پروچ ساہت نہیں کیا تو ہم سیوہ نہیں کر پائیں گے ہم میں سے کچھ کے لیے یہ پہلے سے ہی لال ریکھا پار کر چکا ہے انیوں کے لیے یہاں اس ریکھا پر پہنچ رہا ہے اور وہ دن قریب ہے جب ہم ٹوٹے دل سے اپنی ڈیوٹی پر حاضر نہیں ہوں گے ہم سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ بندھکوں کی زندگی کو بچانے کے لیے اب سمجھوتا کریں آپ کو بتا دے کہ نیتنیاہوں کو چٹھی لکھنے والے کئی ایسی سینک ہیں جنہوں نے دبے پانو یہ بات کہی ہے کہ اس قدم کو لے کر انہیں سزا مل سکتی ہے یا تو ان کی تنکھا میں کٹوٹی ہوگی یا پھر ان کی نوکری پر بات آ سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بندھکوں کی رہائی کو لے کر اب آئی ڈی ایف میں ریزرو سینک اور سامان جوان دیرے دیرے نیتنیاہوں کے خلاف موچہ کھول رہی ہیں مہین دوسری طرف حال ہی میں امیریکی ویدیش منتری اینٹونی بلنکن بھی نیتنیاہوں سے ملنے آئے تھے اور اپنی اس میٹنگ میں انہوں نے بندھکوں کی رہائی کی ڈیل کرنے پر زور دیا تھا موسیقی